اس مووی کے شروع چھے دوستوں سے ہوتی ہے جو کہ ایک ٹریپ پر جا رہے ہوتے ہیں ٹریپ پر جاتے ہوئے ان کے گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے ٹائر چینج کرنے کے بعد وہ ٹریپ میں آگے بڑھتے ہیں وہاں ایک ہوتل میں پہنچ چکے ہیں وہاں ٹھارنے کے لیے یہ لوگ روم لیتے ہیں وہاں انہیں ایک لیڈی ملتی ہے وہاں لیڈی ان لوگوں میں سے ایک لڑکی کو کہتی ہے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں تم صرف ماؤنٹن تک جانا ماؤنٹن کے پار کبھی مت جانا کیونکہ وہاں پر خطرہ ہے وہاں بتاتی ہے کہ آج تک جو بھی کوئی وہاں گیا ہے واپس لوٹ کر نہیں آیا ہے اس پر وہاں لڑکی بولتی ہے ہم ویسا ہی کریں گے ماؤنٹن کے پار نہیں جائیں گے رات گجارنے کے بعد دوسرے دن یہ لوگ ایک بار میں جاتے ہیں جب یہ لوگ انجوئے کر رہے ہوتے ہیں تب ایک بڑھا آدمی ان لوگوں کے پاس آتا ہے اور ان لوگوں سے کہتا ہے تم لوگ سور مت مچاؤ اس پر جین بولتی ہے تمہیں ہمارے ساتھ اس طرح سے بتتمیجی سے بات نہیں کرنا چاہیے اس پر وہاں بڑھا آدمی گصہ ہوتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے پارٹی کرنے کے بعد یہ لوگ باہر آتے ہیں باہر آتے ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں ان کی گاڑی کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے اس آدمی کو وہاں پر کھڑا دیکھ ایڈم اس پر چلاتا ہے لیکن وہاں آدمی وہاں سے نہیں ہٹتا ہے یہ لوگ اس آدمی کے طرف ایک وائن کی بوتل فکتے ہیں اس کے بعد وہاں آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے دوسرے دن جب جین مورننگ وک کے لیے نکلتی ہے تب وہاں ایک لیڈی کو دیکھتی ہے جو کہ کچھ بیچنے کے لیے وہاں آئی تھی جین اس لیڈی سے کچھ سمان خریدتی ہے اچانک اسے وہاں پر ایک بچی دکھائی دیتی ہے جین اس بچی سے اس کا نام پوچھتی ہے لیکن وہاں بچی بینہ کچھ بتائے ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہاں لیڈی کہتی ہے میری بچی کے نیچر کافی الگ ہے یہ سارے دوست دن میں ٹریپ کے لیے نکلتے ہیں چلتے چلتے یہ لوگ جنگل تک پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ جنگل میں جانے کے بعد کافی خوص ہوتے ہیں جب یہ لوگ جنگل میں جانے کے بعد ماؤنٹین کے پاس پہنچتے ہیں تب جین کو اس لیڈی کی بات یاد آتی ہے اس لیڈی نے کہا تھا ماؤنٹین کے پاس مت جانا کیونکہ وہاں خطرہ ہے ان لوگوں میں سے ایک لڑکا کہتا ہے ماؤنٹین کے پار بہت سندر جگہ ہے ہم وہاں جائیں گے اور انجوئے کریں گے تم اس لیڈی کے بات کو زیادہ مت سوچو اور ہمارے ساتھ چلو دھیرے دھیرے چلتے ہوئے یہ لوگ ماؤنٹین کے اس پار پہنچ جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد ان لوگوں کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں ان لوگوں میں سے ایک لڑکی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے تب ہی یہ لوگ دیکھتے ہیں پینڈ کا ایک بہت بڑا حصہ ان لوگوں کے طرف آ رہا ہے یہاں دیکھ کر یہ لوگ بھاگنے لگتے ہیں اور اپنی جان بچاتے ہیں لکڑی کا وقت ٹکڑا اتنی تیجی سے ان لوگوں کے طرف آ رہا تھا کہ ان میں سے ایک فرنڈ اس میں کرس ہو جاتا ہے اور وہیں پر مر جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے سارے لوگ جکھمی ہو چکے تھے جب یہ سبھی لوگ وہاں اٹھتے ہیں تب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک فرنڈ وہاں نہیں ہے اور یہ لوگ اس فرنڈ کو دیکھنے جاتے ہیں جب یہ لوگ اپنے دوست کے پاس پہنچتے ہیں تب یہ دیکھتے ہیں اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے اور اس کا چہرہ آپ دیکھنے لائق بھی نہیں ہے یہ سارے لوگ یہاں دیکھ کر ڈر جاتے ہیں تب یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو یہاں سے جلدی سے چلے جانا چاہیے یہاں آنے کے بعد اب یہ لوگ اپنا راستہ بھول چکے تھے اب انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس جنگل سے کیسے باہر نکلا جائے راستہ دھونٹے ہوئے ان لوگوں کو رات ہو جاتی ہے رات گجارنے کے لیے یہ لوگ ایک جگہ پر ٹینٹ لگانے کی سوچتے ہیں یہ لوگ آپس میں ہی لڑنے لگتے ہیں کہ یہاں پر ٹینٹ لگانا صحیح نہیں ہے اگر ہم یہاں پر ٹینٹ لگاتے ہیں تو کوئی بھی جنگلی جانور آ کر ہمیں کھا سکتا ہے لیکن رات کے سمئے آگے بڑھنا بھی ٹھیک نہیں تھا آخر کار یہ لوگ ٹینٹ لگانے کے لیے یہاں پر راجی ہو جاتے ہیں ٹینٹ لگانے کے بعد یہ لوگ آرام کرنے لگتے ہیں آدھی رات کو جن کی نیند کھلتی ہے اسے وہاں پر کسی کے آہٹ سنائی دیتی ہے صبح جب یہ لوگ اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک دوست گائب ہو چکی ہے یہ لوگ کانٹیکٹ کرنے کے لیے موبائل فون تلاستے ہیں لیکن موبائل بھی ان لوگوں کے بیک سے گائب ہو چکی ہے اسی وقت جن ان لوگوں کو بتاتی ہے کل رات کو میں نے کسی کی آہٹ محسوس کی تھی اور میں نے اس کی پرچھائی بھی دیکھی تھی یہ لوگ اپنی دوست کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں ایڈم کو وہاں پر ایک بچی نظر آتی ہے جن بولتی ہے میں نے اس بچی کو پہلے بھی دیکھا ہے جن اس بچی سے پوچھتی ہے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو لیکن ایڈم کو ایسا لگتا ہے یہ بچی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے جن لوگوں نے ان کی دوست کو گائب کیا ہے اور اس لیے ایڈم اس بچی کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے بھاگتے ہوئے ایڈم کا پاؤں ایک ٹرپ پر فس جاتا ہے اور وہاں جمین پر گر جاتا ہے ایڈم کا پاؤں جس ٹرپ میں فسا تھا اس میں ایک چین بندھی تھی اور وہ چین ایڈم کو گھسٹنے لگتی ہے وہ چین ایڈم کو گھسٹتے ہوئے انڈر گراؤنڈ سیلٹر میں پہنچا دیتی ہے اور وہ اندر جا کر گائب ہو جاتا ہے اس کے دوست ایڈم کو نہیں دیکھ پا رہے تھے یہ لوگ یہ سب دیکھ کر کافی زیادہ گھورا جاتے ہیں اور یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ اندر نہیں جائیں گے کیونکہ انہیں لگتا ہے اگر یہ لوگ اندر جائیں گے تو جس نے بھی ایڈم کو اندر کھیچا ہے وہ ان لوگوں کو بھی مار ڈالے گا تب یہ لوگ لکڑی کا ایک ٹکڑا لے کر وہاں پر گار دیتے ہیں اور دور جا کر چھپ جاتے ہیں اور کڈنے پر کا وہاں آنے کا ویٹ کرتے ہیں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جیسے ہی کڈنے پر باہر آئے گا یہ لوگ اس پر حملہ کر کے اسے پکڑ لیں گے تب یہ لوگ دیکھتے ہیں دو آدمی ان کی فرنڈز کو لکڑی پر لٹکا کر لا رہے ہیں ان میں سے ایک لڑکا ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری فرنڈ کو چھوڑ دو نہیں تو میں تم لوگوں کا برا حال کروں گا وہ لوگ ایڈم کو نیچے پٹک دیتے ہیں ایڈم پہلے تو بہوس ہوتا ہے لیکن بعد میں اسے ہونس آ جاتا ہے وہ لکڑی کا ایک ٹکڑا لے کر اٹھتا ہے اور ان کیڈنے پرس پر حملہ کر دیتا ہے وہ ان کیڈنے پرس کو بہت مارتا ہے وہیں دوسرا کیڈنے پر موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے ایڈم نے اس کیڈنے پر کوئی اتنا زیادہ مارا تھا کہ اس کا سر فڑ جاتا ہے اور اس کا اس کل بہار آ جاتا ہے یہ دیکھ کر سارے فرنڈ ڈر جاتے ہیں کہ ایڈم کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے اتنی بیرامی سے اس سکس کو کیا مار دالا ایڈم کے دوست اس سے کہتے ہیں تمہیں اس سکس کو اتنا نہیں مارنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ سکس تمہیں جان سے نہیں مارتا اور تمہیں جندہ چھوڑ دیتا تب ایڈم کہتا ہے میں نے یہ سب اپنی سیفٹی کے لیے کیا ہے تب ہی یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک فرنڈ جو کی گائب ہو چکی تھی وہاں بھی وہاں آ جاتی ہے وہ لڑکی جب وہاں آتی ہے کرنے پر کلاس کو دیکھنے کے بعد وہ لڑکی ایڈم سے کہتی ہے یا تم نے کیا کر دیا تم نے ایک آدمی کا مرڈر کیا ہے جن اس سے کہتی ہے تم کہاں چلی گئی تھی وہ لڑکی ان لوگوں کو بتاتی ہے وہاں یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے گئی تھی وہاں لڑکی ان لوگوں کو بتاتی ہے اس نے یہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اور وہاں ان لوگوں سے اپنی جان بچا کر یہاں پر آئی ہے اور ان لوگوں کو جلد سے جلد اس جنگل سے باہر نکلنا ہوگا ورنہ یہ سارے لوگ یہاں پر مارے جائیں گے ان سب کے بعد یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے ان لوگوں کو آہٹ سنائی دیتی ہے اس ڈراؤنی آواج کو سننے کے بعد یہ لوگ الگ الگ ہو کر بھاگنے لگتے ہیں بھاگتے ہوئے ایک لڑکے کا پیر ٹریپ میں فس جاتا ہے جیسے ہی وہاں اس وائر کو چھوٹا ہے دور سے ایک ہتھیار آتا ہے اور اس کے چیسٹ پر لگ جاتا ہے وہاں لڑکا جمین پر نیچے گر جاتا ہے لیکن اس کی جان بچ جاتی ہے یہاں سب دیکھ کر یہ لوگ بھاگنے لگتے ہیں بھاگتے ہوئے ان کی ایک دوست گڑھے میں گر جاتی ہے ایڈم اس لڑکی کو بچانے کے لیے گڑھے کے پاس جاتا ہے تب ایڈم دیکھتا ہے وہاں لڑکی جس گڑھے میں گری ہے بہت ساری لکڑیاں سپائک کی طرح رکھی ہوئی ہیں اور اس میں سے بہت سے لکڑیاں اس لڑکی کے پیٹ کے آرپار ہو چکے ہیں وہاں لڑکی ہیلپ کے لیے چلاتی ہے لیکن ایڈم یہاں سب دیکھ کر اتنا ڈر چکا تھا کہ وہاں سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے ایڈم کے جانے کے بعد وہاں لڑکی چلانے لگتی ہے اسی وقت وہاں لڑکی دیکھتی ہے وہاں پر ایک سکس آ چکا ہے جس نے اپنے چہرے پر ایک ڈراؤنی ماسک پہن رکھی ہے اور اس کے ہاتھ میں تیر اور دھنوس ہے وہاں سکس اس لڑکی پر حملہ کرتا ہے اور یہاں لڑکی یہی پر مر جاتی ہے اب صرف چار لوگ بچے ہوتے ہیں اور یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن اسی وقت کوئی سکس جین کی فرنڈ کو اوپر کھچنے لگتا ہے اور اسی وقت پیچھے سے جین پر بھی کوئی حملہ کر دیتا ہے اور جین اب بے ہوس ہو چکی ہے جین کو جب ہوس آتا ہے تب وہاں دیکھتی ہے کہ وہاں ایک انڈرگراؤنڈ کیج میں ہے وہ چلانے لگتی ہے وہاں دیکھتی ہے کہ وہاں ایک لڑکی ہے یا وہی لڑکی ہے جسے جین پہلے بھی مل چکی ہے جین اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں پہچانتی ہوں وہاں لڑکی کہتی ہے تم چھپ رہو نہیں تو میں تمہیں کھانا بھی نہیں دوں گی جین اس لڑکی سے ہیلپ مانگتی ہے لیکن وہاں لڑکی اس انڈرگراؤنڈ کیج کا دروازہ بند کر دیتی ہے تھوڑی دیر بعد اس پنجرے میں جین کے لیے ایک سیڑھی فکا جاتا ہے تب جین سیڑھی چڑھ کر اوپر آتی ہے اوپر آنے کے بعد جین دیکھتی ہے اس کے چاروں فرنٹ پکڑے جا چکے ہیں اس کے بعد ان لوگوں کا چہرہ ڈھک دیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو ایک قبیلے پر لے جایا جاتا ہے ان لوگوں سے کہا جاتا ہے سب لوگ گھوٹنے ٹیک لو تب ان لوگوں کے چہرے سے نقاب ہٹایا جاتا ہے نقاب ہٹتے ہی یہ لوگ دیکھتے ہیں قبیلے کا لیڈر ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ لیڈر ان لوگوں سے کہتا ہے تم لوگ ہمارے جنگل میں آ گئے ہو اور تم لوگوں نے میرے ایک ساتھی کو بھی مار ڈالا جن اس قبیلے کے سردار سے کہتی ہے ہم نے کسی کو نہیں مارا ہے تب وہ دوسرا کرنے پر جو کی اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگا تھا وہ ان لوگوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تمہارے دوست کو بچانے کے لیے ہم لوگ ماؤنٹین کے دوسری پال اسے چھوڑ کر آنے والے تھے لیکن اس نے میرے ہی ایک ساتھی کو مار ڈالا وہ اپنے مرے ہوئے ساتھی کے ڈیڈ باڈی کو ان کے پاس رکھ دیتا ہے اس ڈیڈ باڈی کے کافی بری حالت ہو چکی تھی اور اس میں کیڑے بھی لگ چکے تھے تب جن اس قبیلے کے سردار سے ریکویسٹ کرتی ہے ہمیں لگا تھا وہ سکس ہمیں مار ڈالے گا اور اس لیے ہم نے اپنی سرچہ کے لیے اس پر حملہ کر دیا ہمارا اسے جان سے مارنے کا کوئی بھی مقصد نہیں تھا ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے اسے مارا تھا تب قبیلے کے سردار ان لوگوں سے کہتا ہے جیسا تم نے میرے ایک ساتھی کو مارا تھا بلکل اسی طرح میں بھی تم لوگوں کو مار ڈالوں گا وہ لیڈر ایڈم کو ایک جگہ پر لٹا دیتا ہے اس قبیلے کے سردار ایک لکڑی اٹھاتا ہے اور ایڈم کے سر پر وار کرنے لگتا ہے وہ ایڈم کے سر پر اتنا مارتا ہے جب تک اس کے سر کا کیمانہ بن جائے وہ بہت ہی برے طریقے سے ایڈم کو مار ڈالتا ہے یا سب دیکھ کر اس کے فرنٹ کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں یا دیکھ کر جن کا ایک دوست اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے کی کوسس کرتا ہے وہ بھاگی رہا ہوتا ہے اسی وقت اس قبیلے کا لیڈر اس کے طرف ایک چاکو فیکتا ہے اور وہ چاکو سیدھا جا کر اس لڑکے کو لگ جاتا ہے اور وہاں لڑکا وہی پر جمین میں گر جاتا ہے اس کے بعد وہاں لڑکے کو پکڑ لیتا ہے اور ایک روڈ کو گرم کرتا ہے گرم کرنے کے بعد اس روڈ سے اس لڑکے کی دونوں آنکھوں کو فور دیتا ہے اس لڑکے کے دونوں آنکھوں کو فورنے کے بعد اس کے آنکھوں میں بڑے بڑے گڑھے ہو جاتے ہیں اس کے بعد جن سے کہا جاتا ہے ہم لوگ تمہیں بھی اسی طرح کی موت مار دیں گے جین ان لوگوں سے کہتی ہے تم ہمیں مت مارو تم جو کہوگے ہم مانیں گے تم جیسا چاہوگے ہم کریں گے جین کی باتوں کو سننے کے بعد وہاں کا لیڈر جین سے کہتا ہے ہم تمہارے دوستوں کو اپنی گلامی کے لیے رکھ لیں گے لیکن تم میرے لیے کیا کروگی اس پر جین کہتی ہے تم جو چاہوگے میرے ساتھ کر سکتے ہو اور تم جیسا چاہوگے میں ویسا ہی کروں گی لیکن تم ہمیں مت مارو یا سننے کے بعد وہاں لیڈر جین کی بات مان لیتا ہے اور ان لوگوں کو نہیں مارتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک بڑھا سکس دکھائی دیتا ہے جو کہ جین کے فادر ہیں وہاں اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے اسی جگہ پر آ جاتے ہیں جین کے فادر نجدی کے پولیس اسٹیسن جاتے ہیں اور وہاں جین کی فوٹو دکھا کر کہتے ہیں یہ میری بیٹی ہے اور اس جگہ پر آ کر وہاں گائب ہو گئی ہے اس کے بعد اس پولیس آفیسر سے جین کے فادر پوچھتے ہیں کیا آپ نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے تب وہ پولیس آفیسر جواب دیتا ہے میں نے اس لڑکی کو کہیں نہیں دیکھا ہے جین کے فادر اس کے بعد باہر میں جاتے ہیں وہاں پر وہاں بڑھا سکس جین کے فادر کو ملتا ہے جین کی فوٹو دکھا کر وہاں پوچھتے ہیں کیا تم نے میری بیٹی کو دیکھا ہے اس پر وہ بڑھا آدمی جین کے فادر کو مارتا ہے اور اس سے کہتا ہے مجھے پتا ہے تمہاری بیٹی کہاں گئی ہے اور اب وہاں واپس نہیں آئی گی اور وہیں پر وہاں ماری گئی تب وہاں بڑھا آدمی جین کے فادر کو بتاتا ہے میں نے ان لوگوں کو ماؤنٹین کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا ہے اور وہاں جو بھی جاتا ہے واپس لوٹ کر نہیں آتا ہے اس کے بعد جین کے فادر ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہاں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے وہاں جائیں گے ان کے ساتھ اور بھی دو لوگ ہوتے ہیں یہ تینوں جین کو بچانے کے لیے نکل جاتے ہیں جب یہ لوگ جنگل کروز کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو ایک ٹرائپ دکھائی دیتا ہے یہ لوگ اس ٹرائپ سے بچتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں لیکن اسی وقت ایک اور ٹرائپ میں یہ فنس جاتے ہیں اور ایک بڑا سا پینڈ کا ٹکڑا ان لوگوں پر گر جاتا ہے جن کے فادر کسی طرح بچ جاتے ہیں لیکن وہ دونوں آدمی مارے جاتے ہیں جن کے فادر جن کو ڈھوننے کے لیے جنگل میں بھٹک رہے ہوتے ہیں لیکن قبیلے کے لوگ جن کے فادر کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور انہیں بھی اپنے سردار کے سامنے لے آتے ہیں جن کے فادر کو جب ہوس آتا ہے تب وہ دیکھتے ہیں ان کے سامنے ان کی بیٹی کھڑی ہے لیکن جن اپنے فادر کو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے تب قبیلے کا سردار جین کے فادر سے کہتا ہے یا تمہاری بیٹی نہیں ہے اب یہ میری وائف بن چکی ہے اس کے بعد جین کے فادر کو ایک پنجرے میں لے جا کر بند کر دیا جاتا ہے رات کو جب سبھی لوگ سو رہے ہوتے ہیں تب جین اپنے فادر کے پاس آتی ہے اور اپنے فادر کو کہتی ہے بلکل چھوپ رہنا ہم لوگ کچھ دیر کے بعد یہاں سے نکلیں گے اور جین اپنے فادر سے کہتی ہے میں نے آپ کو پہچاننے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ اگر میں آپ کو پہچان لیتی تو یہ لوگ آپ کو مار ڈالتے اس کے بعد یہ دونوں باپ بیٹی یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں وہاں سے بھاگتے ہوئے جین کو اس کا فرنڈ مل جاتا ہے وہ اپنے فرنڈ سے کہتی ہے تم بھی ہمارے ساتھ بھاگ چلو لیکن اس کا فرنڈ جین سے کہتا ہے مجھے ان لوگوں کے ساتھ اب اچھا لگتا ہے اور میں اس زگاہ کو چھوڑ کر اب نہیں جاؤں گا اس کے بعد جین اپنے دوست کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی ہے جین اور اس کے فادر بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے خبر قبیلے والوں کو لگ جاتی ہے اب قبیلے کے لوگ ان باپ بیٹی کو ڈھونڈنے لگتے ہیں اور یہ لوگ ان دونوں پر حملہ کر دیتے ہیں جین کے فادر کے پاس ایک گن ہوتی ہے جس سے وہ ان لوگوں کو سوٹ کر دیتے ہیں دونوں باپ بیٹی ان لوگوں کو مارنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں لیکن قبیلے کے بہت سارے لوگ پھر سے ان پر اٹیک کر دیتے ہیں اسی وقت ہمیں وہاں بڑھا آدمی دکھائی دیتا ہے جس نے جین کے فادر کو بار میں مارا تھا وہاں بڑھا آدمی جین اور اس کے فادر کے ہیلپ کے لیے آ چکا ہے اور وہاں بڑھا آدمی ان سے کہتا ہے وہاں ان کی ہیلپ کرے گا اور یہ سارے لوگ قبیلے والوں پر گولی چلانے لگتے ہیں اس کے بعد وہاں بڑھا آدمی دونوں باپ بیٹی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے اب جین اور اس کے فادر بلکل سیف ہیں اور یہ لوگ اپنے گھر آ چکے ہیں اس کے بعد ہمیں کچھ مہینوں کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جین دیکھتی ہی کہ اس کے سامنے وہی قبیلے کا سردار بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر اس قبیلے کی ایک بچی بھی ہے جین اکیلے میں قبیلے کے لیڈر سے بات کرتی ہے وہاں اس سے کہتی ہے میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں میری فیملی کو کچھ مت کرنا اس کے بعد جین قبیلے کے سردار کے ساتھ چل دیتی ہے جین اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی ہوتی ہے لیکن ان کی گاڑی کا وہی پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جین اچانک گاڑی سے باہر آتی ہے اور جین کے ہاتھ میں ایک چاکو ہوتا ہے جین چاکو سے ان لوگوں پر حملہ کر رہی ہوتی ہے جین کو حملہ کرتا دیکھ قبیلے کا لیڈر وہاں سے جان بچا کر بھاگنے لگتا ہے لیکن جین اسے پکڑ لیتی ہے اور قبیلے کے لیڈر کو مار ڈالتی ہے اس کے بعد جین اس بچی کو لے کر وہاں سے آگے بڑھ جاتی ہے اور یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ مووی اچھی لگی ہو تو ایک لائک جرور کر دینا اور اسی طرح کی موویز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بگل والے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لینا تاکہ آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مچ نہ کریں